مہترم حضرات اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ دلجلال والاکرام نے اپنے مومن بندوں کو عطا کی ہے وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے اور ہمارا قائد ہمارا مرشد ہمارا رہبر ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے منتخب کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس احسان کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت کے لئے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس نعمت کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے طرف سے ہمارے لئے ایک عظیم نعمت ہیں عظیم احسان اور انعام ہیں ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں ان بہت سارے حقوق میں سے ایک بڑا عظیم حق اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل حق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کی جائے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا اور سکلا دیا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا یا اس سے خاموشی اختیار کی ہے اس سے انسان پیچھے رہے اس کو کرنے کی جسارت نہ کرے یہ اصل معنی ہے اطاعت کا یہ معنی ہے فرما برداری کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخودو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اس کو لے لو مضبوطی سے اس کو پکڑ لو اس پر عمل کرنا شروع کر دو وما نہاکم عنہ فنتہو اور جس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے دور ہٹ جاؤ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو اور دوسرا اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلا دیا جو کچھ سکھلا دیا اسی پہ اکتفاق کیا جائے اسی کو اپنے لئے کافی سمجھا جائے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے آگے بڑھنے سے اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سورة الحجرات کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمانداروں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے اسی پہ اکتفاق کرو محترم حضرات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمابرداری اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا جو کچھ کر کے دکھلایا اسی پہ اکتفاق کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اصل معنی اور مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نیکی کا عمل نہیں جو ہمیں نہ بتلایا ہو اور کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک نہ دیا ہو یا اس سے منع نہ کر دیا اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیکی کے کاموں کے بارے میں ہمیں بتلا دیا اور کچھ ایسے کام ہیں جن کو آج بھی ہم کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے اور اس نیت سے اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے یہی تو وہ ہے جس کو بدت کہا جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنبیح کی تھی اسی کے بارے میں خبردار کیا تھا اور ایک دو موقع پہ نہیں بلکہ کئی موقعوں پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی خلاف اور اس کے اگینسٹ آپ اس کو خبردار کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو کہ بدعات سے بچ کے رہنا بدعات سے بچ کے رہنا وجہ اس کی بہت بڑی یہ ہے کہ جو شخص رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہی نہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے کوئی ایسا کام جس کا وجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا اور اگر آج اس کو کوئی کرنے کی کوشش کرے نیک نیتی کے نام سے تو میرے بھائی یہ آپ کے لئے عجر و ثواب کا باعث نہیں بلکہ آپ کے لئے گناہ کا باعث ہوگا اور وجہ اس کی یہ ہے بدد کے بارے میں مزید کچھ کہنے سے پہلے میں دو چیزیں ملنی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی آپ اہل حدیث لوگ جو ہیں آپ بدد کے بارے میں بہت ذکر کرتے ہیں بدد ہمیشہ بدد کے خلاف لوگوں کو بتانا کہ یہ بھی بدد ہے یہ بھی بدد ہے یہ بھی بدد ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کیوں اتنا زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے دین کے اور مسائل تھوڑے اور باتیں تھوڑی ہیں کرنے والی بدد کے بارے میں ہمیشہ کیوں بات کی جاتے ہیں میرے بھائی اس کے بارے میں اصل دو بنیادی مقصد ہیں دو بنیادی وجوہات ہیں بدد کے خلاف لوگوں کو خبردار کرنے کی دو بڑی وجوہات ہیں پہلی بڑی وجہ یہ کہ اگر بدعات کے بارے میں خبردار نہ کیا جائے اگر نشاندہی نہ کی جائے کہ بدد کیا ہے اور کون سا کام بدد ہے تو عین ممکن ہے کہ انسان نہ جانتے ہوئے بدد کا کام خود کر بیٹھے اس لیے کہ بدد کرنے والا جو ہے اس کی نیت بری نہیں ہوتی بدد کا ارتکاب کرنے والے کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے ذریعے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جب نیک نیتی سے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ یہ بھی یقین دہانی رکھے یہ بھی یقین رکھے کہ وہ کام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس کے مطابق نہیں تو نیت چاہے صحیح ہی ہو نیت چاہے نیک ہی ہو اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ کام مقبول نہیں ہو سکتا میں اس کی آپ کو مثال دیتا مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین صحابی آئے اور انہوں نے آکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے عبادت کے بارے میں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوال کیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہیں اور آپ کیا کچھ کرتے ہیں ان صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی تین باتیں تینوں صحابہ نے مختلف تین باتیں کہیں ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے کرتے کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوچ جاتے ہیں تو پھر آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک امتی ہونے کے ناتے ہم گناہ گار ہیں ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم رات کا قیام اس سے بھی زیادہ کریں اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد یہ حد کرتا ہوں کہ میں رات کو سویا ہی نہیں کریں ساری رات میں قیام کیا کروں گا اور کوئی رات میں نہیں چھوڑوں گا دوسرے صحابی بولے انہیں کہا جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا اور ہر جمعہ رات کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اگر آپ اتنی کسرت سے اور اتنی ہمیشگی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اور زیادہ نیک کام کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ دوسرے صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ سے حد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا کوئی دن روزہ نہیں چھوڑوں کسی دن روزہ نہیں چھوڑوں تیسرے صحابی بولے نکل یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا وقت نکال لیتے ہیں عبادت کے لیے تو ہمیں تو عبادت کے لیے اور زیادہ وقت چاہیے تو عبادت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ نیکی کے کاموں میں بہت بڑی رکاوٹ وہ انسان کے اپنے گھر والے بیوی بچے ہوتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں اس انجھال میں پڑھوں ہی نہ اور میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر اکیلہ اور کموارہ ہی رہوں گا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ مجھے عبادت کے لیے زیادہ وقت مل سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ہماری معایشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اللہ کے رسول تین صحابی آئے تھے انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا میں نے بتلایا تو تینوں یہ باتیں کر کے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا اور آپ نے کیا فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے ایک روایت میں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میں محمد کی پاک روح اور جان ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوں مجھ سے زیادہ متقی اور پریزگار تم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور میری حالت یہ ہے کہ میں رات کا کچھ حصہ قیام کرتا ہوں کچھ حصہ آرام بھی کرتا ہوں میں ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا کچھ دن روزے رکھتا ہوں کچھ دن روزے چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہوئی میری بیویاں ہیں میرے بچے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ کہہ کے دراصل خبردار کیا کہ کوئی شخص مت یہ سمجھے کہ وہ نیکی کا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا جس کے کرنے کی اجازت نہیں ایسا کام نیکی نہیں ہو سکتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دی محترم حضرات مختصر گزارش یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اصل میں دین یہی ہے اسی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتلا دیا ہے اسی پہ اقتفاق کیا جائے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائیں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا کے رکھا یا آپ کو کچھ بتلانا بھول گیا تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑا الزام اور بہتان ہوگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کے بارے میں امت کو خبردار کر دیا ہے اور ہر گناہ سے اپنی امت کو خبردار کر دیا ہے ہر نیکی کے بارے میں بتلا دیا ہے اور ہر گناہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا ہے بہت سی بدعات دین میں اس وقت عام ہو جاتی ہیں جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کے کرنے میں آخر حرج کیا ہے میرے بھائی یہی تو سب سے بڑا حرج ہے یہی تو سب سے بڑا حرج ہے کہ آپ وہ کام کرنے لگے ہیں کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس سے بڑا حرج ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا جرم ہے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس نیت سے کہ آپ کو اللہ کے طرف سے عجر و ثواب ملے گا اور بدعات جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیشہ کرنے والا نیک نیتی سے کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو اسی لیے تو زیادہ خطرناک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات جمعہ میں عام طور پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین کو اس سے خبردار کیا کرتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں توفیق دے کہ ہم سنتوں پر مضبوطی سے عمل کریں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑیں اور کوئی بھی عمل کوئی بھی کام جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے امہ علیہ البلاہ